یہ چارٹڈ آف ڈیموکریسی کے تحت ہے یا نظریہِ ضرورت ہے یا پھر محبت ہے جو قرآن نے ایک تعلق ہے نواز شریف اور زرداری صاحب کیسے یہ چارٹڈ آف ڈیموکریسی کے ذریعے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا چارٹڈ آف ڈیموکریسی کے اندر آپ نے یہ کمیٹمنٹ کی ہوئے ہے کہ عوام نے جو آپ کو منڈٹ دیا ہے جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہیں آپ نے عوام کو جو صحت کی تعلیم کے سہولیات فراہم کرنی ہے آپ نے یہ فراہم نہیں کرنی ہے اور اگر اس عائنی ذمہ داری پوری کرنے کے اوپر آپ سے جواب تلبی کی جائے تو آپ نے برہم ہو جانا ہے یہ صرف اور صرف ذاتی مفاد کا معاملہ ہے دیکھئے جب سندھ کا روح کیا گیا سندھ کے اندر ہم اپنے پروگرام کے اندر اور گدرتا ساڑھے چار سالوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ وہاں پر صحت کے شعبے کے اندر بطرین صورتحال تھی تعلیم کی شعبے کے اندر بات کریں گورنس کی بات کریں کسی شعبے کے اندر بہتری دکھائی نہیں دیتی ہاں جب چیف جسٹس آف پاکستان نے کراٹی کا روح کیا وہاں پر جا کر انہیں عدالت لگائی وہاں پر انہیں مختلف انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دیں اب ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ پانی کی کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے باقی شعبوں کے اندر بھی بہتری دکھائی دینا میں شروع ہوئی ہے تو جب آپ یہ جاکزم کے سوال کریں گے کہ آپ کی آئینی ذمہ داری تھی آپ پوری نہیں کر رہے تو آپ کو بلاول بھٹو کو یاد آ جائے گا کہ جناب آپ چیف جسٹس آف پاکستان نے لارڈ جسٹس کمیشن کے جلاسوں کی سربرائی نہیں کی مطلب ہے کہ آپ سے کوئی کچھ نہ پوچھے کہ آپ کو جو عوام نے منڈٹ ملا تھا آپ وہ فرائز ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو آپ ٹھیک ہیں یہی حالت پنجاب کی ہے ہفتے کروز ہم نے اپنے پروگرام میں سٹوری کی تھی کہ پنجاب کے اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے وہاں پر صاف پانی کا پینے تک میسر نہیں ہے اس کے باوجود کہ لہور پنجاب کے اندر وزیرالہ پنجاب نے صاف پانی کی دو کمپنییں تشکیل دی ہوئی ہیں جو کہ ایک پنجاب کے نورت کے لیے ہے اور ایک ساؤت پنجاب کی علاقوں کو وہاں پر کام کرنے کے لیے ہے اس کے باوجود لہور شہر کے اندر اسپتالوں کی بری صورتحال ہے دونوں اس لیے خائف ہیں کہ آپ کے گورننس کی اوپر بات کی گئی ہے عوام کو آپ نے ڈلیور نہیں کر پائے آپ سے جواب تلوی کی گئی ہے اسی وجہ سے دونوں برہم اس سے پہلے تو آپ ہمیشہ صحیح کرتے رہیں